موسیقی دوستو نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے شکر دیو کے بارے میں کنڈلی میں شکر کا گھرمے باپ میں بیٹھنا کہیں نہ کہیں گھومتا ہوا لٹو بولا گیا ہے دوستو پیسے کے لئے لالسا پیسے کے لئے پیسے کے پیچھے باغنے والا بولا گیا ہے دوستو گیارمہ باپ جو ہے وہ ہماری انکم کا گھر ہے دوستو ہماری منتلی انکم جو ہوتی ہے ہم گیارمہ باپ سے دیکھتے ہیں کوئی بھی بڑی مطرح میں پیسے کا آنا گیارمہ باپ سے دیکھتے ہیں کنڈلی میں کوئی بھی پاپی گرہ جب گیارمہ باپ میں بیٹھتے ہیں دوستو جاہے راہو ہو شنی ہو کے تو ہو جب پاپ گرائے کوئی بھی ہو سوریہ منگل ہو تب بھی گیارمے باپ کے حال آپ کو اچھے ملتے ہیں لیکن جب کوئی اس طریق گرائے چندرما شکر گیارمے باپ میں بیٹھیں گے تو اپنے بہیوئر کے قارن دوستو انکم کا ذریعہ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں نازک ہوگا شکر کا گیارمے باپ میں بیٹھنا دوستو کہیں نہ کہیں ایسا جاتک جو ہوگا موم آیا کے پیچھے باگنے والا ہوگا پیسوں کی لالسہ رکھنے والا ہوگا لالچی ہوگا اور کہیں نہ کہیں استری جاتک کی طرف سے ایسا جاتک اچھے بینیفٹ کوئی اچھی کر لیتا ہے شکر کو دوستو استری بولا گیا ہے اور انکم کے گھر میں کسی استری گرائے کا بیٹھنا اگر کسی جاتک کی کنڈلی میں شکر گیارمے باپ میں ہے تو اس کی پتنی جو ہوگی وہ کہیں نہ کہیں انکم کی سپورٹنگ نیچر کی بھی ہوگی ایسے جاتک کوئی استری جو ہوتی ہے وہ ورکن جاتا دیکھی گئی ہے دوستو اور استری جو ہوگی اگر وہ گھر کی کھجانچی ہو اگر ایسے جاتک کی استری گھر چلانے والی ہو تو جاتک کے لیے یہ ایک نقصان دائک مانا گیا ہے دوستو ایسے جاتک کی استری کو کھجانچی کے روپ میں نہیں ہونا چاہیے شکر گیارا والا بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے شاؤں جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے والا ہوتا ہے ان باتوں کو اچھی بھی کرتا ہے دوستو ایک ٹائم پہ آکے کیونکہ شکر جہاں پہ شنی اور گروہ کے عدین ہیں شکر اور شنی جب ملتے ہیں دوستو تو اچھ کے کیتو بنتے ہیں اور جب گروہ اور شنی شکر ملتے ہیں تب بھی وہ شنی صرف کیتو ہی بنتے ہیں تو جاتک میں شنی کی چلاکی بھی ہوگی گروہ کے اچھے فل بھی ہوں گے تو ایسا جاتک دیکھنے میں بولا بالا بڑا اندر سے ایسا جاتک کہیں نہ کہیں چلاک سواب کا ہوگا اس میں جو چلاکی ہوگی دوستو وہ شنی کی ہوگی اگر لگن میں شنی دے بیٹے ہوں اور شکر گیار میں باہر میں ہو تو ایسا جاتک باہر سے بڑا بولا بالا دکھنے والا ہوگا بڑی بولی باتیں کرنے والا ہوگا ایک بچہ سفروک نیچر کا ہوگا لیکن اندر سے ایسا جاتک بڑا چلاک پروتی کا انسان ہوتا ہے دوستو اور اگر شکر گیار میں باہر میں بیٹے ہوں اور بدھ کھانا نمبر تین میں ہو جا کھانا نمبر تین خالی بھی ہو تب بھی ایسا جاتک کہ یہاں بزنس میں اتار چڑھاب بنے رہتے ہیں شکر کے نیکٹی فل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے لیے بدھ کی پانا بہنوں کی سیوہ آپ ضرور کریں بہن بھوا بیٹی ان چیزوں کی آپ رسپیکٹ کریں ان سے بنا کے رکھیں تو شکر کے فل بھی آپ کو اچھے ملیں گے شکر گیار میں باہر میں دوستو ہمیشہ ایک چیز کو آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ شکر جو ہیں وہ سینسٹریف گرائب آنے گئے ہیں اس ترحیم گرائب آنے گئے ہیں اور شکر کے لیے بیسیک جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہمارا کریکٹر ہوتا ہے دوستو اگر ایسا جاتک اپنے کریکٹر کو لوز کرتے جب من پہ اپنے کنٹرول نہ رکھے اس تریوں میں لپت رہے جا اپنی وائف کے اکورڈنگ نہ چل پائے جا چیٹنگ سب روپ رکھے تو شکر گیار میں باہر کے جو فل ہوں گے وہ نیکٹیب ہوں گے ایسے جاتا کوئی سکن کی پرابلمس رہیں گی اور کہیں نہ کہیں نرسنطان پیدا ہونے میں بھی کمی رہے گی کیونکہ شنی اور شکر کا مل جو اچھ کے کیٹو کا روپ بنتا ہے تو وہ نرسنطان کے لیے اچھا مانا گیا ہے دوستو ایشو رام سب چیزیں امیر سب بن جاتا ہے دوستو ایسا انسان لیکن اگر اس نے اپنا کریکٹر لوز کیا کسی نشے کی طرف اگر وہ اٹریکٹ ہو گیا چندر ماں کو انہیں ایکٹیب کر دیا تو بسیکلی چندر اور شنی کا مل یہاں پر نیج کے کیٹو بنیں گے جس سے ایسا انسان کرجے میں رہے گا بیماریوں میں رہے گا اپنے کریکٹر کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے دوستو اگر دوستو شکر یہاں پہ گروہ کے عدید ہو کے چلے اپنے ویچاروں کے اوپر کنٹرول رکھے ساتھوک رہے اچھی نیچر کا رہے فرماتما کو ماننے والا ہو اچھی سوچ کا مالک ہو تو شکر یہاں پہ آپ کو تا عمر اچھے فال ہی دے گا شکر گیارمے باپ کے سمیہ میں دوستو تو آپ نے راہو اور کیتو کو بڑا دیکھنا جزوری ہوتا ہے کیونکہ شکر کے دوانش ہے راہو اور کیتو اگر آپ نے اپنے راہو کو ایکٹیو کرتی ہے اپنے برے ویچاروں کو ایکٹیو کرتی ہے جب برے چیزوں میں آپ لپٹ ہونا شروع ہو گئے تو کہیں نہ کہیں شکر کے فل جو ہوں گے وہ خراب ملیں گے شکر جب بھی خراب ہوں گے تو اس کے فل بہت چندرما کے صور پر میں ملیں گے تو شکر کے لئے دوستو ہمیشہ آپ نے ساتھ بگ رہیں پرمادما میں بشواش رکھیں اور اپنے کریکٹر کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں اس طرح جاتک کی سیوہ عجت رسپیکٹ آپ کرتے رہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی بیمانی بلکل نہ کریں تو شکر کے فل آپ کو یہاں پہ ہمیشہ اچھے ہی ملیں گے دوستو اپائیوں کے سبروب دوستو اگر شکر گیارنے باپ میں بیٹھے ہوں تو اگر آپ کی پتنی یا آپ کی وائیس کو کہیں نہ گئی ہیلت ایشوز آ رہے ہوں تو آپ تیل کا دان یہاں پہ کر سکتے ہیں چھائے پاتر میں اور روئی کپور دہین ان چیزوں کو آپ مندر میں بھی ڈینیٹ کر سکتے ہیں دوستو تو شکر کے فل آپ کو ہمیشہ اچھے ملنے شروع ہو جائیں گے پت شکر کو اپنے کرم و دوار آپ اچھا رکھیں انکم کے گھر میں شکر کا بیٹھنا اچھی شان و شوقت یہاں پہ دیتے ہیں کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا کریکٹر ٹھیک رکھیں گے تو شکر آپ کو اچھے فل دینے لائک بنیں گے دوستو تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس چینل کو جلو سبسکرائب کریں آنے والے سیریز میں ہم شکر خانہ نمبر بارہ کے بارے میں بات کریں گے دوستو آج کے لئے اتنا ہی دنیا والے دوستو